جو لوگ اللہ پر ایمان لائے کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اُت پر جم بھی جائیں اُن پر فرشتوں کا ندود ہوتا ہے نہ کوئی غم کرو نہ خوف خوشیہ مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی ربوبیت پر اتمنان جب انسان کو ہو جاتا ہے میرا رب اللہ ہے ربی اللہ انسان کے لئے نہ کوئی خٹکا نہ کوئی خطرہ نہ کوئی خوف نہ کوئی حضور جو کچھ ہو رہا ہے کس کے عزم سے ہو رہا ہے اللہ کے عزم سے اللہ کے عزم کے بغیر پتہ تک نہیں ہیتا یہ کوئی اندہ بہرہ مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو اندہ بھیسہ چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا انہاری حسان کو ڈرنا چاہیے نہ مارو کس کو ٹکر مانجی لیکن نہیں اس قائلات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے وہ جو میرا دوست ہے میرا ولی ہے اللہ ولی اللہزین آمنو یخرجوہم من الظلماتی لگو اللہ اہل ایمان کا ولی ہے ساتھی ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے اللہ میرا محافظ اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا حمایتی اس کے لئے کوئی خوف ہوگا اس سے کوئی ڈر ہوگا میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی تو بڑا چودری ہے اور کوئی غریب کسان ہے اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا کوئی میری بھیس کھول کرنا لے جائے کوئی میرا بیل کھول کرنا لے جائے لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودری ہے وہ اس کا دوست ہے اس کی بچیہ کو کوئی خوف ہوگا اس کی بھیس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہیں کیوں کہ وہ بڑا چودری بڑا اس کا یہاں کسندار جاگردار سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے کوئی میرے خلاف اقنام نہیں کر سکتا اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی منان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو درہا تصمر کیجئے میں لفظ تصمر استعمال کروں گا سہا اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے اگر کے ساتھ کر سکتے اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے پھر کوئی خوف کس کا خوف کوئی شہ اللہ سے بالاتر ہے کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے کوئی اس کے عراضے کو بدلنے والا ہے کوئی اس کی مشیعت کے آنے آنے والا ہے یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے ایمان کا حاصل ہے لبے لبا کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کرلو اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے دیکھ دیا ہو اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شہد جو اللہ نے طے کر دیا آپ پھر میں کہوں گا دراتاری کیجئے اسے فرض کیجئے اسے سوچئے اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے در ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے یہ میری ریپورٹ خراب نہ کر دے یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے اس کا در اس کا در اس کا خوف اس کی خوشحامت اس کے لئے جا کر ترہ ترہ سے اپنی عزتِ نفس کو ضلیل کروانا اس کے سامنے یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع اس کے ہاتھ میں میرے لئے کوئی ضرر ہے یہ مجھے کوئی گذن پہنچا سکتا ہے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے اسی کا نام شرک ہے جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے بتوں سے تجھ کو امیدِ خدا سے مومینی مجھے بتا تو صحیح اور کافریت چاہ شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے یا کلمہ سوم لا حولہ ولا قوت الا اللہ ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصفر کریں پھر فرض کریں دل تھوک جا اس پر کوئی طاقت نہیں یہی بات تھی جو شیخ عبدالقادت جیلانی رحمت اللہ نے اپنی وسیعت میں اپنے بچے سے کہی نیاروی دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبدالقادت جیلانی کی وسیعت اور تعلیمات کو کتنے روح دی جانتے ہیں یہ جن مقابات پر پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدونت پہنچے ہیں انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا اے میرے بچے جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے دکل کر دی گئی ہیں میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبدالقادت جیلانی کے بعد نادل ہوا ہوتا تو شیخ عبدالقادت کی یہ جسیحتیں بھی قرآن میں درد ہوتی اتنی اوچی نصیحتیں ہیں اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے لا فائلہ في الحقیقت ولا موصلہ الا اللہ اس کائنات میں نہ کوئی فائلہ حقیقی ہے نہ موصلہ حقیقی ہے دوائے اللہ کسی شہ میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے زہر خلاق نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے کوئی کس پائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دردر پہ کیوں سر جھکاتے ہو دردر پہ کیوں جبینے جبیسائی کرتے ہو سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو ایک اللہ سے مانگو ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو نظر آتا ہے کہ پانی پیاس بھی رہا دیتا ہے پیاس بجھانے کے صلاحیت پانی میں نہیں ہے اللہ کے ادن سے کھانا بھوک مٹا دیتا ہے بھوک مٹانے کے صلاحیت کھانے میں نہیں ہے ازن رب نے دیکھئے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد دیجئے سامنے سمندر آ گیا قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا توفان ہے معلوم ہوا کہ فیرون اپنے لشکر سمیت آ گیا لشکر جب چلتا تھا تیل رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو توفان ہفتا تھا اس کا تصمون کیجئے اور لمحہ بلمحہ مقریب آ رہا ہے پوری قوم نے کیا کہا اے موسیٰ انعلا مدرکون اے موسیٰ ہمیں پکڑے دیں قرآن مجید میں تو یہاں ہمیں باتیں نہیں اکھیے لیکن تہرات میں یہ درد ہے کہ منی اسرائیل جھگڑنے لگے دستوں قریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ میں یہاں پروایا گا کر اس سے تو ہمیں بیٹر تھے وہاں کھانے کو ملتا تھا زندگی تو تھی بیدار ہم کر رہے تھے موت تو نہیں تھی اب جو کچھ ہوگا اس کا تصمون کرو جس طریقے سے ہمارے کپلے اڑائیں گئیں تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ قرآن کی تصحیل ہے قرآن میں صرف اتنا آیا ہے پریشان ہو کر انہوں نے قائم دعا نا مدرکون موسیٰ ہم کو پکڑے گئے تو ست موسیٰ کا جواب کیا ہے نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا بتائیے کہا راستہ نظر آ رہا ہے یہ ہے ایمان دل غیر راستہ نظر نہ آئے جب اللہ پر یقین ایمان ہے جیب میں پیسے ہو اور تب دل کو ایک منان ہے تو ایمان کس پر ہوا پیسے پر جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مصبب الاسباب ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے وسائل پر ہے ذرائع پر ہے مادیات پر ہے اللہ پر نہیں اس وقت کہا راستہ تھا تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے قَلَّا اِنَّمَعْ يَرَبِّ سَيَحْدِينَ اب دیکھئے ایمان کہہ دینا آسان ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق باقی ہو جائے یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ غار ہے چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشار پہنسے ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے قویل ترین نظمیں اور قصیدیں ہو ان پر بھاری ہے حمدے او ابو بکر کی حمد جو ہے کشت ملد را جو عبر جیسے بارش سے کھیٹی رو پچتی ہے ابو بکر کی حمد اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سیچنے والی ہے سانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ دوسرے تھے اسلام میں دوسرے پہلے کون تھے انا اول المومنی وہ دوسرے باتیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں دوسرے ابو بکر بیسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطویق قائم کی ہے علماء علیہ و بہت صحیح ہے چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہیں ان کی ایک عجیب تقسیم کرتی ہے آزاد مردوں میں بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر بچوں میں سب سے پہلے حلیب خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن خالصہ بڑی پیاری تفصیم ہے یہ چاروں ہی پہلے ہیں حریب کے لئے عملیت ہے اور بات یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے قائم ہوگا تو پہلے خدیجہ تلکبرہ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بات میں آ سکتی ہے پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات نہیں آتے ہی پہلی وہی ہوئی ہے ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا کس کو بتایا واقعہ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم بھی نہیں آیا واقعہ کس کا ہے وہ خدیجہ جب کہا ہے کہ خشید وعلا نفسی مجھے اپنی جان کا انگیشہ ہے تو کیا جواب دیا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صدیقت الکبرہ صدیقات جو ہیں خواتین ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے عمد میں صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لیکن صدیقات میں چوٹی پر جب حضور نے فرمایا خشید وعلا نفسی کیا فرمایا کیا عرض کیا کیسے تسلیلی نہیں نہیں اللہ آپ کو ذائع نہیں کرے گا آپ غریبوں کے حمدرد ہیں آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں اللہ آپ کو ذائع نہیں کرے یہ یقین ہے اس خاطروں کے اندر خیر وہ ایک علیدہ بات ہو جائے گی میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرہ نقش ہے جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا بارحال اقبال نے ایک مسرے میں جو چار عملیتیں جمع کر دی ہیں ہمت او کس تے امت رات او عبر سانی اسلام و غار و بدر و قبر اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون ابو بکر غار میں حضور کے ساتھ کون ابو بکر بدر کی رات اللہ کا رسول صرف سجود وہ جھاڑ وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرہ جنے والا کون ابو بکر اور اس خجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار سور کا حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لگز گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراہ تھے انہیں بند کیا ایک سوراہ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لئے کوئی کپڑا نہیں تھا وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے کب کہا ہے حضور سے تشریف لائی ہے اور اپنے زانو پر حضور لٹایا ہے اور وہاں کسی اوزی جانور نے کاتا ہے حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس نے کاتا ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھ اسے آنسو ٹپڑ گئے ہیں حضور کی چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جا کے جا گئے ہیں معاملہ کیا ہے یہ نہیں ہے چاہی وہاں سے مبادان جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو تجزن پہنچا دیں ابو بکر کیے لیے جس طرح چاہے کھا لیں ختم کر دیں جان نکل جائے تب کوئی آنکھ آئے محمد پر پھائیں لیکن جیتے جی نہیں وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہل لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہل سے ہوئی تو بہرحال اس وقتلوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ادادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھاک کیا تو پکڑے جائے کیا جواب تھا اللہ کے رسول لا تحضن ان اللہ مالا اللہ ہمارے ساتھ ہے کیوں گوڑاتے ہیں امور بکر یہ ہے ایمان باللہ میرا مالک اللہ میرا رازق اللہ میرا محافظ اللہ میرا مددگار اللہ